اسلام علیکم سٹورنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ کسی بھی پولینومیل کی جو کہ فیکٹرز کی فارم میں ہو اس کی ڈگری کیسے فائن کرتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی پولینومیل کی ڈگری کیسے فائن کرتے ہیں اور وہ بہت ہی سمپل سی اگزمپلز تھی لیکن اگر ہمارے پاس اسی پولینومیل کے فیکٹرز بنا دیے جائیں پھر ہم کیسے ڈگری فائن کریں گے یہاں پہ میں کچھ اگزمپلز لکھتا ہوں کہ ایکس سکیر مائنس فور یہ پہلا فیکٹر ہوا اور ایکس سکیر مائنس ون آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی ڈگری فائن کریں اس کی ڈگری کیسے فائن کریں گے اگر میں اس کو سالف کروں ان دونوں ٹرمز کو آپس میں فیکٹرز کو آپس میں ملٹیپلائی کروں تو میرے پاس آنسر آتا ہے ایکس ریسٹو دی پاور فور مائنس فائیو ایکس سکیر پلس فور تو میں نے اس کو سالف کیا تو میرے پاس آنسر آیا یہ اب میں نے اس کے اندر دیکھا کہ ویریبلز جو ہیں ان کی میکسیمم پاور کیا ہے یہاں پہ دو ویریبلز تھے ایکس ریسٹو دی پاور فور اور ایکس سکیر تو ادھر ایکس کی پاور دو ہے ادھر پاور فور ہے تو میکسیمم پاور فور ہوئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پسچن کی اس گیون پولینومیلز کی جو کہ فیکٹرز کی فارم میں ہے اس کی میکسیمم پاور فور ہے ہم فیکٹرز کو ملٹیپلائی کرتے رہیں گے پھر جو آنسر آئے گا اس کو ایڈ سپٹریکٹ کریں گے اس کو سمپلیفائی کریں گے پھر دیکھیں گے کہ ویریبلز کی پاور کیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہم اس کی ڈائریکٹ بھی کیا کر سکتے ہیں ڈگری فائنڈ کر سکتے ہیں اس کی ڈگری کیسے فائنڈ کریں گے آج ہم وہ پڑھیں گے دیکھیں میرے پاس دو فیکٹرز ہیں question سیم ہے یہ پورا question x raise to the power 4 x square minus 4 multiplied by x square minus 1 یہ دو فیکٹرز ہیں میرے پاس میں ان کی ڈگری کیسے فائنڈ کروں گا دیکھیں یہاں پہ x کی maximum power ہے 2 minus 4 تو میں کیا کروں گا x کی یہ جو power 2 ہے اس کو میں لکھ لیتا ہوں plus پھر دوسری فیکٹر پہ move کرنے سے پہلے آپ نے plus کا sign لگانا ہے اور یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کی hole کے اوپر کچھ power تو نہیں ہے جیسے یہاں پہ کوئی power نہیں یہاں پہ بھی کوئی power نہیں تو پھر میں نے اس کو کیا کرنا ہے اس کی power کو as it is نیچے لکھ دینا ہے دوسرا دوسرا فیکٹر ہے x square minus 1 اس فیکٹر کے اندر بھی دیکھیں x کی maximum power 2 ہے تو میں اس دو کو بھی لکھ لوں گا پھر ان دونوں powers کو میں کیا کروں گا add کروں گا 2 plus 2 is equal to 4 تو دیکھیں solve کرنے پہ بھی پتا چلا اس کی degree 4 ہے اور direct ہم نے کیا تو تب بھی اس کی degree 4 ہوئی چلی کچھ اور examples دیکھتے ہیں تو یہ میں نے کچھ examples لیں ہیں دو example ہے میرے پاس کہ پہلا جو polynomial ہے اس کے دو فیکٹر ہیں x minus 5 4x square plus 7 تو اس میں ہم degree کیسے find کریں گے تو وہی method ہے کہ variable جو ہیں آپ ان کی powers کو add کرتے جائیں گے پہلے فیکٹر کی power لیں گے پھر اس میں دوسرے فیکٹر کی power کو کیا کریں گے add کریں گے like یہاں پہ میرے پاس پہلا فیکٹر ہے x minus 5 تو x ایک variable ہے اس کی power کیا ہوگی 1 تو اس میں میں نے 1 لکھ دیا پھر دوسرے فیکٹر پہ move کرنے سے پہلے میں نے plus کا sign لگا دیا اب یہاں پہ ہے 4x square plus 7 تو دیکھیں یہاں پہ بھی ایک variable ہے اس کی power کتنی ہے 2 میں simply یہاں پہ 2 لکھ دوں گا 1 plus 2 is equal to 3 تو میرے پاس جو ہے کیاں سا رہا ہے 3 تو یہ جو given polynomial تھا جو دو فیکٹر کی فارم میں تھا اس کی degree کتنی ہوئی 3 تو 3 کیا ہوئی اس کی degree ہوگی دیکھیں مجھے اس کو solve کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بجائے اس کو میں اس سے multiply کروں پھر simplify کروں پھر آنسر آئے گا نہیں یہاں پہ میں نے just direct کیا degree نکال دی اچھا ہے ایک اور example دیکھیں یہ تھوڑی سی difficult ہے x raised to the power 3 minus 4 اس سارے کی power 4 ہیں 6 x minus 2 اس پورے فیکٹر کی power 3 ہیں پھر x square plus 1 whole کا square ہے دیکھیں پھر اس case میں آپ کیا کریں گے کہ کیسے ہم degree find کریں گے دیکھیں میرے پاس پہلا فیکٹر ہے x raised to the power 3 minus 4 اس کا مطلب کیا ہے کہ x raised to the power 3 minus 4 اس کو 4 times multiply کرنا ہے اسی سے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے کہ x raised to the power 3 minus 4 کو x raised to the power 3 minus 4 سے 4 times multiply نہیں کریں گے ہم کیا کریں گے simply پہلا variable لیں گے اور اس کی power 4 times multiply کر کے دیکھ لیں گے میں یہاں پہ ایک سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں کہ x raised to the power 3 minus 4 اس کی power 4 اس کا انصر کیا ہے گا ہم نے just variable کو دیکھ رہا ہے کیونکہ degree میں just variable کے maximum power دیکھی جاتی ہے دیکھیں x کی power 3 minus 4 اس کا مطلب کیا ہے x کی power 3 اس کو آپ نے multiply کرنا ہے x کی power 3 سے اور کتنی بار 4 بار ایسے کچھ کر کے ٹھیک ہے اب دیکھیں variable same ہے base same ہے تو multiplication میں اگر base same ہو تو powers کیا ہوتی ہیں add ہوتی ہیں تو 3 plus 3 plus 3 plus 3 آپ کیا کریں گے اس کو add کر لیں گے 3 اور 3 6 اور 3 9 اور 3 12 x کی power maximum 12 آ جائے گی ہمارے پاس تو پتہ چلا کہ یہ جو variable ہے اس کی maximum power آئے گی 12 اگلے factor پہ move کرنے سے پہلے ہم نے plus کا sign لگا لیا اب دیکھیں 6x minus 2 یہاں پہ 6x ہے اس کی power minus 2 اس پورے factor کی power ہے 3 مطلب کہہ ہے کہ 6x minus 2 کو 6x minus 2 سے 3 times multiply کرنا ہے ہم نے جس variable لکھنا ہے میں یہاں پہ ایک variable ہے تو میں x کو لوں گا اور اسے x سے ہی 3 مرتبہ multiply کروں گا دیکھیں 3 variables ہیں میرے پاس ان 3 کو multiply کرنا ہے تو ادھر میرے پاس variable کی power ایک ادھر بھی ایک ادھر بھی ایک multiplication میں جب base same ہو x جو ہے یہ ایک base ہے اس کی power 1 ہے تو base same ہونے کی وجہ سے ان کی powers کو میں کیا کروں گا add x کو میں ایک بار لکھوں گا powers کو میں add کر دوں 1 plus 1 which is equal to 3 تو پتہ چلا کہ ادھر 6x minus 2 اس case میں جو maximum power آئے گی 3 آئے گی یہاں پہ 3 power ہے تو 12 جمع 3 دوسری دوسرے factor کی جو maximum power سے ملے گی وہ ملے 3 12 جمع 3 اچھا جی تیسرے factor پہ ہم move کرتے ہیں ادھر اگر ہم دیکھیں تو x square plus 1 کا square ہے اس کا مطلب کیا x square plus 1 کو x square plus 1 سے 2 times آپ نے multiply کرنا ہے میرے پاس x square x square کو x square سے multiply کروں x square x square تو وہی بات ہے کہ base میرے پاس same ہے تو powers کیا ہوں گی add ہو جائیں گی x square کو x square سے multiply کرنے پہ مجھے جو answer ملے گا that will be equal to x to the power 4 تو تیسرے factor سے جو مجھے variable کی maximum power ملے گی وہ ملے 4 ٹھیک ہو گیا تو میں اس میں کیا کروں گا 4 add کر دوں گا تو اب دیکھیں یہ میرے پاس answer آیا تو 12 plus 3 is equal to 15 15 plus 4 is equal to 19 تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے question کی جو power آئے گی جو maximum power ہمیں ملے گی وہ ملے گی 19 لہٰذا اس polynomial کی جس کے 3 factors ہیں اس فائدہ یہ ہو گیا آپ time save ہو گیا کہ x raised to power 3 minus 4 اس کو 4 times multiply کرتے پھر اس کو آپس میں multiply کرتے پھر جو answer تھا سب کو add کرتے پھر subtraction multiplication and revient پتہ نہیں کون کون سے steps آپ کو کرنے پڑتے تب جا کہ آپ پتہ چلتا کہ variable maximum power 19 ہے اور اس میں بھی error کے بہت زیادہ chances ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کوئی error کا chance نہیں ہے آپ نے simply degree find کر لی ہے میں ایک اور example لیتا ہوں دیکھیں تو یہاں پہ میرے پاس polynomial ہے اس میں 3 factors ہیں x minus 4 3 2 x minus 3 2 x 5 is پورے کی power 1 تو اس case میں ہم degree کیسے find کریں گے x ہے یہاں پہ میرے پاس variable ہے x minus 4 کو 3 times multiply کریں but ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم نے just variable لینا ہے x x کو 3 times x multiply کروا دیں گے میرے پاس answer کیا آئے x کو 3 مرتبہ multiply کریں میرے پاس آئے x maximum power 3 تو یہاں سے جو مجھے variable maximum power ملے 3 اگلے factor پہ move کرنے سے پہلے ہم نے plus sign لگانا ہے اب دیکھیں 2x minus 3 سارے کی power 2 x میرے پاس ایک variable x کو 2 times multiply کرنا x multiplied by x کیا آئے answer x square آئے میں مجھے variable maximum power ملی ہے 2 تو یہاں پہ 2 دیکھ دوں گا تیسری term factor پہ move کرنے سے پہلے مجھے plus sign لگانا پڑے گا اور x minus 5 x کی power 1 ہے تو x x کی power 1 ہی رہی گی تو میں ایک add کر دوں گا تو کیا میرے پاس answer آیا 3 plus 2 5 5 plus 1 is equal to 6 تو اس case میں یہ question ہے اس کی degree میرے پاس 6 آئی تو دیکھا آپ نے کیسے ہم given polynomials کی فیکٹر کی فارم میں ہو degree کی فائن کرتے ہیں ایک آسان طریقہ تھا بجائے ہم اس کو بار بار